موسیقی سلگن ایکسپرس میں دوبارہ استقبال ہے چلتے ہیں مزید قبروں کی جانب پی ڈی پی کے اوپے تاسیس کے سلسلے میں پلواما کشمیر کے ٹاؤن ہال میں ایک پرویقار تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں پارٹی کی جنرل سیکریٹری محبوب بیگ سابق وزیر زہور احمد میر یو جنرل سیکریٹری وحید پرا ترجمان دکٹر ہربخ سنگ اور پارٹی کے کچھ دیگر سینئر قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کی جنرل سیکریٹری محبوب بیگ نے کہا کہ پی ڈی پی نے ایک متبادل دے کر ریاست میں واحد پارٹی کی جارداری کو توڑا ہے جو حقیقی جمہوریت کا نہیں چوڑ ہے انہوں نے کہا کہ مرہوم مفتی محمد سعید نے لوگوں کو پی ڈی پی کی شکل میں ایک متبادل دیا جس نے ایک نئی سیاسی ماحول کا آغاز کیا انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی پی گزشتہ چوبیس سالوں کے دوران اپنے موقف سے نہیں اٹھیے چاہے انہوں نے کانگریس یا بی جے پی کے ساتھ اتحاد کیا ان کے مطابق پارٹی کا موقف ایک ہی رہا اور پی ڈی پی نے کسی بھی حالت میں اپنے عظم اور پالیسیوں پر کبھی سمجھتا نہیں کیا جنل سیکریٹری نے مرہوم مفتی محمد سعید کو ایک قدعور رہنمہ قرار دیا اور کارکنوں سے کہا کہ وہ متحد رہے اور جمہور کشمیر کے آمن اور ترقی کے لیے کام کریں راج سباب منپور کی صورتحال پر بحث کے عوالے سے حکمرہ پارٹی اور اپوزیشن کے ارکان نے پیر کو زبردست ہنگامہ کیا جس کی وجہ سے قائدہ ایک سو چھہتر کے تحت اس پر مختصر مدد کی بحث شروع نہ ہو سکی اور چار الٹبا کے بعد ایوان کی کاربائی کل تک کے لیے ملتبی کر دی گئی زورانے کے وقفے کے بعد دو بار ملتبی ہونے کے بعد سے پہر سالے تین بجے کاربائی شروع ہوئی تو حکمرہ اور اپوزیشن کے ارکان اپنی اپنے نشستوں سے اٹھ کر ناربازی کرنے لگے ہنگامہ رائی کے درمیان چیرمن جگدیب دھنکر نے کہا کہ حکومت اس معاملے پر باتچیت کے لیے تیار ہے ایوان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ملک دیکھ رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس کے بعد پالیوانی امور کے وزیر پرلاج جوشی نے ہنگامہ رائی کے درمیان کہا کہ حکومت بحث کے لیے تیار ہے چیرمن بھی اس کی اجازت دے چکی ہے اس پر بحث ابھی شروع ہونی چاہیے تاہم اس کے بعد بھی ایوان میں شدید ہنگامہ رائی چاری رہی جس کے بعد اس چیرمن نے ایوان کی کاروائی کل تک ملتبی کر دی اس سے قبل صبح دو بار ملتبی ہونے کے بعد کاروائی شروع کرنے پر چیرمن نے قائدہ ایک سو چھہتر کے تحت منیپور کے معاملے پر کام کو ملتبی کر کے مختصر مدت کی بحث شروع کی جانے کا اعلان کیا اسی دوران کانگرس کے ارکان نے اپوزیشن لیٹر ملک ارجن کھڑگے کو بولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ شروع کر دیا تام دھنکر نے کھڑگے کو بولنے کی اجازت نہیں دی چیرمن نے کہا کہ بیس جولائی دوزہ تیس کو وہ اس سلسلے میں انتظامات دے چکے ہیں اور اس کے بعد اس معاملے میں اس معاملے پر قائدہ دو سو چھہتر کے تحت دیا گا کوئی بھی نوٹیس قبول نہیں کیا گیا اسے دن قائدہ ایک سو چھہتر کے تحت بحث کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور اب قائدہ ایک سو چھہتر کے تحت ہی مختصر مدتی بحث ہوگی اور بحث شروع کرنے کے لیے انہوں نے آسام گن پریشت کے بیرندر پرساد ویش کا نام لیا ویش بولنے کے لیے اٹھے لیکن اپوزیشن کے ارکان شروع گل کرنے لگے جس کی وجہ سے وہ بول نہیں پائے اس دوران حکمرہ جماعت کے ارکان نے بھی نارا بازی شروع کر دی جس پر ایمان میں زبردست ہنگامہ ہوا اس دوران چیرمن نے دو پہر دو بچ کر گیارہ میرٹ پر کاربائی کو تیسری بات اور ڈھائی بجے تک ملتبی کر دی اس کے بعد جب کاربائی شروع ہوئی تو کانگریس کے رکن کے ساتھ تقریباً تمام اپوزیشن ارکان نے زوردار نارا بازی شروع کر دی اس کے بعد چیرمن نے کہا کہ تمام جماعتوں کے قائد ایمان ان کے کمرے میں آئیں اور دو بچ کر پینٹالیس منٹ پر ملعقات کریں اس کا حال تلاش کرنے پر غور کریں اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایمان کی کاربائی سالے تین وجہ تک ملتبی کر دی حکومت نے کہا کہ ملک کے پسماندہ ازلاکو تعلیم کے معاملے میں اپگریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور سلسلے میں ریاستی حکومتوں سے بات چیت کی جائے گی لوگ سوا میں وزیر تعلیم دھرمندر پردان نے ایک زمنی سوال کا جباب دیتے ہوئے کہا کہ ریاستوں کے تعلیمی بورڈ مکمل طور پر ریاستی حکومتوں کے دائر اختیار میں ہیں انہوں نے کہا کہ وفاقی نظام میں ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریاستوں میں تعلیم کو آگے بڑھائیں لیکن جن ریاستوں کو تعلیم کی حالت بہتر نہ ہونے کی شکایات ہیں ان سے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے میار کے مطابق وہاں کے تعلیمی شعبے کی پسماندگی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی خواہش مند ازلاک کے بھی تعلیم کے میدان میں پسماندہ ہونے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ریاستوں کے خواہش مند ازلاک و تعلیم کے میدان میں آگے لانے کو ترجیح دی جائے گی ایک لفیہ سکول کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ کام مرکزی حکومت کی قبائلی عمور کی وزارت کا ہے اور اگر اس رسلے میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسے حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی ریلوے نے جائپور سے ممبئی آنے والی سوپر فاسٹ ٹرین میں ریلوے پروٹیکشن فونس کے حیل کار مہارشتہ کے پال گھر ریلوے سٹیشن کے خریب چلتی ٹرین میں سوار اپنے ایک سینئر اسٹینڈ سب انسپیکٹر سمیت چار افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا بعد میں اسے پولیس نے گرفتار کر لیا جب وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا جائپور ممبئی سینٹرل سوپر فاسٹ ایکسپریس کے اندر فائرنگ کے باقی میں اسٹینڈ سمیت اسٹینڈ میں چار ہلاکتوں کی اطلاع ملی ہے ملزم کو گرفتار کر دیا گیا ہے ڈی سی پی شمالی جی آر پی کو مطلع کر دیا گیا ہے اس کی تفصیل ریلوے پروٹیکشن فونس نے دی ہے حکام نے بتایا کہ جائپور سے ممبئی آنے والی سوپر فاسٹ ٹرین میں ملزم آر پی ایف کانسٹیبل جی تین سنگھ نے صبح تقریباً پانچ بجے اپنے سرکاری خودکار ہتیار سے گولی چلائی جس میں ایک آر پی ایف ساتھی اس کے سکارڈ ڈیوٹی انچارج اے سائی ٹی کارام مینہ و ٹرین میں سوار تین مسافر ہلاک ہو گئے ٹی کارام مینہ راجستان کے سوائی مادوپور کا رہنبالہ تھا جی تین سنگھ کا تعلق اتر پردیش کے ہاتھ ترس سے تھا مرنبالے مسافروں میں سے ایک کی شناخت اٹھاون سالہ خادر بھائی بھانپور مالا کے طور پر کی گئی ہے وہ نالہ سوپارہ میں رہتا تھا اور ایک دکان چلاتا تھا وہ مدی پردیش سے امم بھائی جا رہا تھا بارڈر سیکریٹی فورس کے اہلکاروں نے جموزلے کے ارینہ سیکٹر میں بن لخمی سرحت پر دراندازی کے کوشش کو ناکام بنا کر درانداز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا بی ایس ایف کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ارینہ سیکٹر میں بن لخمی سرحت پر جوال بارڈر اور پوسٹ کے نزدیک اعتبار اور پیر کی درمیانی شب بی ایس ایف اہلکاروں نے ایک مشتبہ نقل و حمل دیکھی انہوں نے کہا کہ جب مشتبہ درانداز نے مسلسل بارڈنگز کی طرف توجہ نہیں دی تو بی ایس ایف جمانوں نے گولی چلائی جس کے نتیجے میں ایک درانداز کی برستر موقع موت واقع ہو گئی جس کے بعد علاقے میں تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا ترجمان نے بتایا کہ محلوق درانداز کی ناج برامت کر کے اس کی شنافت کے لیے کاروائز شروع کی گئی ہے وہ نے کہا کہ علاقے میں ہنوز تلاشی آپریشن جانی ہے بارڈر سیکیریٹی فورس نے بنجاب کے ترانتارن زلے کے کھیم کرن گاؤں میں تین کلو گرام ہیروین سمیتے ایک پاکستانی ڈرون کو مار گرائیا بی ایس ایف کے ترجمان نے بتایا کہ اتوار کی رات سرحد پر تائنات بارڈر سیکیریٹی فورس کے جبانوں نے ترانتارن زلے کے کلش گاؤں کے قریب علاقے میں پاکستان سے ہندوستانی سرحد میں ایک مشتبہ انہیں والی چیز ڈرون کے داخل ہونے کی آباس سنی انہیں بتایا کہ مقررہ مشق کے بطابق فوجیوں نے ڈرون کو روکنے کی کوشش کی پیر کی صبح پنجاب پلش کے ساتھ بی ایس ایف نے ایک مشتری کا تلاشی محیم شروع کی علاقے کی تلاشی کے دوران فوجیوں نے ایک ہمم کرنگاؤں کے خریب ایک کھیس سے ڈرون کے ساتھ پیلے ٹیپ میں لپٹے ہیروین جس کا بزن تقریباً تین کلو گرام تھا کی ایک بڑی کھیب برامت کی فلیپنز میں سمندری طوفان ڈاکسوری کی وجہ سے آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے بننے والوں کی تدات پچیس ہو گئی ہے اور کم از کم بیس مسجید لوگ لا پتا ہیں ملک کی نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی نے پیر کو یہ تراغ دی گزشتہ ہفتے فلیپنز میں طوفان ڈاکسوری کے دور جانے کے بعد بھی شدید بارش کے سسلہ جاری رہا جس کی وجہ سے ملک کے کئی علاقے زریاب آگئے ہیں اس سال فلیپنز سے ٹکرانے والا چھٹا طوفان قانون نے پیر کے روز بھی شدت اختیار کر لی جس سے میٹرو منیلا سمیت ملک بھر میں جنوب مغربی بانسون کی بارش پڑ گئی ہے نیشنل ڈیزاسٹر ریسک ریڈکشن اینڈ ماریجمنٹ کاؤنسل نے پیر کو ایک ریپورٹ میں کہا کہ ڈاکسوری نے شمالی فلپائن میں بیس لوگوں کی جان لے لی جبکہ میٹرو منیلا کے قریب کے علاقے میں تین اور وستی فلپائن میں دو لوگوں کی باوت ہو گئی ایجنسی نے کہا کہ شمالی فلپائن میں مزید بیس افراد لا پتا ہیں ڈاکسوری نے جنوب مشرقی اشیائی ملک میں تقریباً ڈھائی لاکھ لوگوں کو متاثر کیا پچاس ہزار سے زائد افراد بے گھر اور اب بھی عارضی پناہ گاہوں میں ہیں طوفان نے گھروں فصلوں سرکوں اور پلوں کو بھی نقصان پہنچایا جاپان میں طوفان خانوں کے اثر سے تقریباً دو سو چونسٹھ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں این ایچ کے براڈکاسٹر کے مطابق طوفان پیر سے منگل تک اوکیناوہ اور امامی کے جنوب مغرب علاقوں میں پہنچ سکتا ہے جاپان ائر لائنز نے طوفان کے خریب آنے پر آج سائنس سٹ پروازیں منسوخ کر دی جبکہ آل لپون ائر ویز نے بھی آج تریتر اور منگل کو ایک سو چوبیس پروازیں منسوخ کر دی جاپانی حکام نے اوکیناوہ اور امامی کے باشدوں خبردار کیا ہے کہ طوفان قانون مہنچی لہروں لینڈ سلائڈنگ اور سیلاپ کا باعث بن سکتا ہے امریکہ کینیڈا کی سرحد کے قریب جنگل میں لگی آگ بے قابونے کے باعث مغربی کینیڈا میں سیکر لوگوں کو مقام قالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے مقامی میڈیا نے یہ اطلاع دی ریپورٹ میں کہا گیا کہ اوکا ناغن سیملا کومن کے علاقائی زیرے اور اوسیوس شہر نے ہفتے کی شام وینکور سے چار سو کلومیٹر مشرق میں اوسیوس اور اس کے آس پاس کی ساتھ سو بتیس امارتوں کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا اطبال کی صبح تک کنیڈا کے سرحد کے جانب لگنے بالی آگ اٹھ سو پچی اسی ہیکٹر تک پھیل گئی واشنگٹن میں واقعی جنگلات کے فائر آف سران نے بتایا کہ چار ہزار ہیکٹر ترکی کے مشرقی صوبے قارس میں ایک مسافر بس کے سڑک سے فسل کر ایک ہائیوے پر اوڑت جانے سے کم از کم سات افراد ہلاک اور ٹیز دی کر زخمی ہو گئے سرکاری ٹی آٹی چینل نے اطلاع دی ٹی آٹی نے خارس صوبے کے گورنر ترکر اوکس کے حوالے سے بتایا کہ مسافر بس از روم قارس ہائیوے کی زیلے سارے قومیش کے گاؤں کار آکٹ کے داخل دربازے پر پل سے گزرنے کے بعد ایک گھوڈا ٹی آٹی نے بتایا کہ مسافر بس تقریباً پچاس میٹر بلندی سے گر کر اوڑ گئی میڈیکل ٹی میں جنڈر میری اور فائیو بریگیٹ کو جائے واقعہ پر روانہ کر دیا گیا ہے آخر میں سلخ ہے ایک بار پھر بیار سربرا کے سی آر منگل کو کریں گے مہاراشٹرہ کا دورہ مختلف پروگرامز میں کریں گے شرکت پڑوں سے ریاست میں پارٹی کے استحقام کر لیں گے جائزہ سرکوں کی بہتری کے لیے حکومت تلنگانہ تائے کر رہی ہے کرڑوہ روپیوں کے مسارف چیریال چورہ پر سڑک کی توسیع کاموں کے سنگے بنیاد تقریب سے حکومت آئی ٹی حب میں قائم کی جانے والی کمپریوں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہٹائچی گروپ کی زیلی کمپری گلوبل لوجک کو آئی ٹی حب میں سرمایہ کاری کے لیے رکون کاؤنسل کبیتہ کا مشورہ واقس ملعقات کے دوران تلنگانہ میں سرمایہ کاری سہولتوں پر کیا تبادلے خیال ظلیلی زمباد میں سر ایس پی پروجیکٹ میں پانی کا شدید باہ حکم نے پروجیکٹ کے سولہ دروازے کھولتے ہوئے پانی کا کیا اخراج حیدر آباد میں ٹی حیدر آباد کی قیمت فی کلو دو سو روپی ہو گئی آئندہ افتہ ٹی حیدر آباد کی قیمت دھائی سو روپے کلو تک پہنچ جانے کا امکان تلگرہ کے کئی ازلاوے منگل کو شدید بارش کا امکان بارش کے پیشن اظر مائکم موسمیات نے لو الیڈ کیا جاری راجہ سواوے منیپور تشدد معاملے پر اپوزیشن کا ہنگامہ ہنگامہ کی وجہ سے ایوان کی کاربائی ملتبی اور تعلیم میں پسپاندہ ازلا کو اپگریڈ کرنے کے لیے کیے جائیں گے اقدامات لوگ سوا میں وزیر تعلیم دھر بندر پردان کا بیان تلگرہ ایکسپس میں فیلال اتنا ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی